اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام صبح ہدایت لے کر میں ہوں آپ کا میزبان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں آج یہ سولہ جماعت الاول ہے اٹھارہ مارچ اور منگل ہے اور جب اٹھارہ مارچ کی تاریخ ذہن کو دڑائیں پچھلے سال دو ہزار تیرہ ایک ایسا سانیہ پیش آئے کراچی میں جس میں ہم اپنے بھوٹی ایک ایسے محسن سے بچھڑ گئے جن کی خدمات بہت زیادہ ہیں ہمارے لئے یہ پروگرام میں ان کی خدمات کا ذکر کرنا ان کو کنکلوڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوگا وہ ایک ماہر تعلیم بھی تھے ریسرچر تھے سکولر تھے لا گریجوئیٹ تھے شائر تھے عدیب تھے سوز خان تھے اور سوشل ورکر تھے سب سے بڑھ کے وہ بہترین انسان تھے بہترین مومن تھے جناب پروفیسر سبت جعفر شہید رحمت اللہ علیہ کی آج پہلی برسی ہے تو ہم سب سے پہلے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اور بھی اونچی منازل عطا فرمائے جیسے انہوں نے فرمایا کہ موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا ہے ڈر اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی تو بالکل صحیح فرمایا انہوں نے کہ ان کے محبوں کو موت نہیں آتی یعنی جو اہل بیت علیہ السلام کے محب ہیں ان کو کبھی بھی موت نہیں آ سکتی ظاہری طور پہ وہ ہم سے ضرور جدہ ہیں لیکن ان کے جو اشار ہیں ان کے جو پیغامات ہیں وہ ہمارے دلوں میں آج بھی زندہ ہیں اور ہدایت ٹی وی کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے ہدایت ٹی وی کے سکین کے اوپر بھی بہت سے پروگرامز بھی کیے وہ یہاں تشریف بھی لائے اور بہت زیادہ ٹائم دیا انہوں نے ہمارے ہمیں بھی یہ شرف ملا کہ ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور بہت سی جو ریکارڈنگز ہیں ہمارے پاس ان کی محفوظ بھی ہیں تو یہ فقر ہے ہمارا تو آج ہم ان عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کریں گے کچھ ہی دیر میں ٹیلی فون لائنز کھلیں تو آپ ان کے کلام ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یا ان کے درجات کی بلندی کے لیے ضرور آئیے گا کیونکہ وہ قومیں جو ہیں جو اپنے محسنوں کو یاد نہیں رکھتی جن محسنوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ دے کے ان قوموں کو پذیرائی دی ہو ان قوموں کو زندگی دی ہو تو پھر اگر وہی قومیں ان محسنین کو بھولا دیں تو پھر ساری دنیا اس قوم کو بھولا دے گی تو خدا نخواستہ ایسا نہیں ہوگا ہم اپنے محسنین کو اپنے محسنوں کو یاد رکھنے والے ہیں اور آج جہاں پر ہم ان کی شہادت کی بات کریں گے آج بھی وہ افسوسناک مقام ہے حکومت پاکستان کے لیے کہ ان کے قاتلوں سے مطالق بہت سی خبریں بھی آئیں کہ جی وہ گرفتار ہو گئے لیکن ابھی تک ان قاتلوں کو اسی قسم کی سزا نہیں ملی جس کی ہم ایک خواہش یا ایک تمنہ رکھتے ہیں جس طرح ان کے بورسہ تمنہ رکھتے ہوں گے تو ایک بہتی عظیم شخصیت ہیں کچھ کلپس ہم آپ کو ان کے دکھائیں گے بھی اور جو ان کا اکدارہ ترویج سوزخانی ہے کہ سوزخانی کی کس انداز میں ترویج کی جائے ان کی گفتگو ایک ایک لفظ جو ہے اشار میں ایک ایک جو پیغام ہے ان کا وہ بلکل سننے کے قابل ہے اور اس پر عمل کرنے کے قابل ہے وہ ہم سے اس انداز میں راضی ہو سکتے ہیں کہ جو ان کے اشار ہیں جو ان کی پیغامات ہیں ہم اگر ان پر عمل کریں تو پھر ضرور وہ ہم سے راضی ہوں گے لیکن اگر ہم ان کی باتیں ان کے پیغامات ان کی اشار جو ہیں وہ بھول جائیں گے تو شاید دنیا ہمیں بھول جائے گی تو ہمیں آج کا یہ جو پروگرام ہے ہم ٹربیوٹ کے طور پہ ان کو خراج عقیدت کے طور پہ پیش کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ اس پروگرام سے پہلے بلکہ اتوار کی رات سے ہی ہماری ایک کیمپین جاری ہے خاتون جنت سلام علیہ علیہ کیمپین رات جو پروگرامز ہوئے اور اس کی ریکارڈنگز بھی آپ نے دیکھی ہیں اور ابھی تک جو تین سو تیرہ ہمارے بہن بھائیوں کی ضرورت ہے ایک سو دس پاؤنڈز ہمیں ایک ون آف ڈونیشن درکار ہیں اور ابھی تک ایک سو بیالیس ہمارے بہن بھائی رات کے پروگرام تک شامل ہوئے تھے کچھ پروگرامز سے پہلے کورز آئی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس کو بعد میں شامل کر دیا جائے گا لیکن اس پوری دنیا میں جہاں پر ہمارا یہ ایک ایسا چینل ہے جو ہماری اپنی آواز پوری دنیا تک پہنچا رہا ہے تو پھر اس کو ضرور قائم و دائم رہنا چاہیے آواز کو ضرور قائم و دائم رہنا چاہیے لوگ آتے رہتے ہیں لوگ جاتے ہیں لیکن جو مشن ہے اس کو ضرور کنٹینو رکھنا چاہیے تو اس میں آپ کا اپنا کیا حصہ ہوگا آپ اس حوالے سے بھی آ سکتے ہیں ڈونیشن ہارٹ لائن تو ہماری ویسے بھی کھلی ہیں لیکن جب بھی یہ فارمیٹ شروع ہوگا تو آپ اس انداز میں بھی آئیے اور بتائیے گا کہ آپ اس کیمپین میں انشاءاللہ شامل ہو رہے ہیں تو یہ آج کا پروگرام ہے دعا سے آغاز ہو جگیا اس کے بعد سنیری بات پیش کی جائے گی سواب کمائی سیگمنٹ میں صفت جعفر شہید رحمت اللہ علیہ کی وہ ریکارڈنگ ہم پیش کریں گے جس میں آپ نے یہی ہدایٹ ٹی وی پہ ایک بہترین قصیدہ پیش کیا تھا حسین علیہ السلام ہی عطا کریں گے تو کچھ ہی دیر میں ہم وہ بھی سنیں گے اور اس کے بعد پھر آپ کی کولز ہیں نماز ٹائمنگ میں آپ کو بتاؤں گا اور آج بھی جہاں ماہر تعلیم کی بات ہوئی تو آج بھی منظور کالونی کراچی سے خبر آئی ہے پچیس سالہ شیعہ سکول ٹیچر آرہ حسین کو شہید کر دیا گیا اور یہ ایک افسوسناک جو سلسلہ ہے وہ اب بھی جاری ہے بہت بڑے بڑے علماء کرام بہت بڑے بڑے ذاکرین ایسی ہستیاں لوگ ہم سے چھیندتے چلے جا رہے ہیں لیکن حکومت جو ہے وہ محض یہی کہ خانہ پوری کے طور پر چند دن کے لیے وہ پکڑ دکڑ شروع کرتی ہے لیکن بڑے بڑے دہشتگردوں کو وہ چھوڑ دیتی ہے تو ایک جہاں پر آج ہم برسی کے حوالے سے اپنے شہید کو خراج اقیدت پیش کریں گے وہاں پر حکومتی جو اقدامات ہیں اس کی مضمت بھی ضرور کریں گے کہ انہوں نے یہ تمام سلسلہ اس کا کیا کیا ہے ایک ایسے ٹیچر جو ہیں جو پورے قوم کے لیے فائدہ مند تھے ان کی شہادت کے بعد کیا اقدامات حکومت نے کیے اس پر بھی ہم ضرور بات کریں گے لیجئے آج کی سنیری بات سے پروگرام کو مزید زینت دیتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام کا خوبصورت فرمان ہے آپ کا فرمان کہ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو عذیت سمجھتا ہوں سبحان اللہ امام حسین علیہ السلام سید الشہدہ آپ کا فرمان کہ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو عذیت سمجھتا ہوں تو جو مولا کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی یہ کر کے دکھایا ہے کہ انہوں نے موت کو ضرور سینے سے لگایا ہے اور جیسے فرمایا کہ آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں تو موت سے ڈرنے کے حوالے سے موت سے یا خطرات سے لڑنے سے مطالق جو پروفیسر صاحب کی جو اشار ہیں وہ بھی ہماری لئے مشلے راہ ہیں اور جو جد ہیں امام حسین علیہ السلام ان کا یہ فرمان کہ اب جو ظالم ہیں ان کے ساتھ زندگی گزارنا جیسے مولا کو عذیت کے طور پر وہ نظر آتا تھا تو ایسی عذیت کو برداشت کرنی کے بجائے مولا نے قیام کر کے بتایا ظالموں کے ساتھ اٹھ کھڑے ہونے کا درست دیا تو آج بھی جو مومنین اس وقت عذیت پہ عذیت اٹھائے چلے جا رہے ہیں ظالموں کی ہم بات تو کرتے ہیں لیکن ان کے خلاف قیام نہیں کرتے اٹھتے نہیں ہیں تو ایک یہ کھلا تضاد ہے یہ بالکل ہم اپوزٹ جا رہے ہیں جو مولا کے فرامین ہیں تو اگر ہم ظلم کو ظلم کہتے ہیں یہاں تک تو ہم پہنچ گے کہ بہت سے لوگ ظلم کو ظلم بھی نہیں کہتے اگر ہم ظالم کو ظالم کہتے ہیں یہ بھی ایک چلے ایک اور ہم نے وہ ہرڈل کراس کی ہے بہت اچھی بات ہے ظالم کو ظالم کہہ لیا اب ہمارے سامنے ساری تصویر نظر آگی تو پھر ظلم کے آگے ویسے ہی بیٹھے رہنا اور ظالم کے آگے قیام نہ کرنا یہاں پر یہ کمزوری آکے بہت زیادہ ایک مشکل کا باعث بن رہی ہے تو جو مومنین ظلم کو ظلم کہتے ہیں ظالم کو بلکل پہچان چکے ہیں تو پھر ان کا ظلم برداشت کرنا یہ عذیتناک ضرور ہونا چاہیے تو موت کو گلے لگا لینا اور ایسی موت کے جو ظاہری موت ہے اور ہمیشہ کی زندگی ہے اس سے گھبرانا نہیں چاہیے اور یہ مولا کا فرمان ہے اور مجھ سمیت ہم جو بھی لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں کر رہے ہیں ہم سب کی یہ آرزوغ ضرور ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہے بھی کہ اے اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی تو ویسے بھی کسی بستر پہ آ جائے گی کسی بیٹ پہ آ سکتی ہے لیکن اگر مولا کے مشن میں اگر کسی نے ہمارے خون کا نظرانہ مانگنے کی کوشش کی یا ہماری زندگی چھیننے کی کوشش کی تو ہم سب سے بڑھ کے اپنی زندگی اپنے مولا کے مشن کے لیے پیش کریں گے تو سب کا یہی جذبہ ہے اور ہم نے پاکستان میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے چالیس جو چہلم تھا امام حسین علیہ السلام کا راولپنڈی میں اس کا جلوس نہیں بھولتا جہاں پر بچے بھوڑے خواتین تک جن کو پتا تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے حکومت کی طرح سے بھی وارننگز تھی دہشتگر بھی جو ہیں وہ اردگرد منڈلا رہے تھے لیکن انہوں نے اپنی جانوں کا پرواہ کیے بغیر وہ آگے آئے تو کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی وجہ سے آج بھی دنیا قائم ہے تو ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں یہ آج کی سنیری بات تھی کہ میں موت کو سعادت اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو عذیت سمجھتا ہوں یہ فرمایا امام حسین علیہ السلام نے تو لیجی آگے بھڑتے ہیں مولا امام حسین علیہ السلام ہی کی شان میں ایک بہترین قصیدہ جناب پرفیسر سبت جعفر شہید نے پڑا تھا اور ہدایت ٹی وی پہی پڑا تھا یہ سنتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں